موسیقی سکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وادی پیترا اردن کی تصویر ہیں یہ چوبیس سو سال پہلے ایک تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا پہاڑوں کے اندر بسا یہ ایک ایسا شہر تھا جس کے گرد مضبوط چٹانوں کی وجہ سے دشمن کا حملہ نہیں ہو سکتا تھا اور یہ لوگ راتوں کو میٹھی نیند سونے کے عادی تھے ان کے بادشاہ کا نام اریتاز تھا جو کہ بیس ہزار لوگوں پر حکومت کرتا تھا یونیسکو والوں نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام تر تعمیرات اس انداز میں کی تھی کہ خلیج اقبہ کا پانی بہ کر ان کے پاس سے گزرتا تھا اور بارش کا پانی تہ بہ تہ ان کے پاس جمع ہوتا رہتا تھا یہ تصویر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلومیٹر لمبا راستہ ہے جن کی بلندی سے بارش کی بوندیں آتی اور ڈھلوان ہونے کی وجہ سے جا کر ان محل والوں کی گود میں جمع ہو جاتی اس راستے کا نام سیک ہے اور پیترہ کے محل پہنچنے کا یہی واحد راستہ ہے ناظرین سن 1812 عیسوی میں جوہن لڈوگ نام کا ایک بھولا بھٹکا مسافر اس راستے میں داخل ہوا اور چلتے چلتے پیترہ کے اس محل کو ڈھونڈ بیٹھا اس محل کے بنانے والے اہل انبتاد تھے جو کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اپنے دور کی ایک بہت بڑی تہذیب جس نے النجر نام کا ایک تھیٹر بھی تعمیر کر رکھا تھا اس تھیٹر میں ساڑھے آٹھ ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی دوسرے شہروں سے آنے والے بڑے بڑے شاعر آرٹسٹ اپنے اپنے ہنر کی نمائش کیا کرتے تھے اور اسی تھیٹر میں بادشاہ عریتاز بتوں کے ساتھ عوام کو اپنا دیدار بھی دیا کرتا تھا ان کے شرفہ کے گھروں والی تصویروں میں کسی گھر پر وزیر کا نام لکھا ہے تو کسی گھر پر ان کے امیر کا کسی گھر پر پوجاری کا نام ہے تو کسی گھر پر کسی شہزادے کا پہاڑ کے کلوں میں رہنے والے لوگ جو اپنے گھروں سے نکلیں تو تبتے سہرا میں اپنے ہاتھوں سے بنائے تھنڈے پانی کے نخلستان سے سہراب ہوں اس مقصد کے لیے محل کے سامنے بنا ہوس جہاں تھنڈا پانی ٹھہرا کرتا تھا ان کی تعمیرات سے لگتا ہے کہ جیسے شاید ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی بہتہ پانی اگے ہوئے درخت اور باغ چٹانوں میں بنے مضبوط قلعے خود کو یہ لوگ انتہائی محفوظ مانتے تھے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ملاحظہ کیجئے انہوں نے پتھروں میں مسکن تراشے خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے پھر آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اتنی عظیم تہذیب ختم ہو گئی اور ایسی ختم ہوئی کہ سہرائی کزاکوں نے خزانہ ڈھونڈنے کے لیے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کزاکوں سے اپنے محل اور گھر بچانے کے لیے جواب دینے والا بھی کوئی نہ تھا اب تو وہاں صرف سہراء میں چلتی ہوئی ہوا کی سیٹیاں سنائی دیتی ہیں ایک ملٹی کلچرل شہر بادشاہ کی رہائشگاہ فن تعمیر میں آج کے موڈرن شہروں سے کہیں آگے ازالات اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرنے والے ان سے پہلے کتنے لوگ ہلاک ہو گئے کیا وہ نظر آ رہے ہیں کیا ان کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دیتی ہے